دوستوں آپ نے اکثر ہندی فلموں میں دیکھا ہوگا کہ جب کسی اپرادی کو پکڑا جاتا ہے تو اس سے سچ اور جانکاری اگلوانے کے لیے اسے ٹورچر کیا جاتا ہے اور دور ہندی فلموں میں ٹورچر کرنے کے نا جانے کتنے طریقے دکھائی جاتے ہیں جو کی خطرناک کم اور عجیبوں بریب زیادہ لگتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پراچین اتحاس میں دی جانے والی بہت دردناک اور خطرناک سجاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو کی بہت خوفناک اور درابنی ہوتی تھی اور اسے دیکھنے کے بعد آپ یہی کہیں گے کہ اس سے بہتر تو موت ہے تو دوستو ٹورچر کا مطلب ہوتا ہے پرطارت کرنا اور اگر آپ کسی اچھے آدمی یعنی بے گناہ انسان کو مانسک یا شاری رکوب سے پرطارت کرتے ہیں تو یہ ایک گناہ ہے اپراد ہے لیکن دوسری طرف دنیا کا ہر قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ ایک کوکھیات اپرادی کے اندر سے اس کی باتوں کو جاننے کے لیے اسے ٹورچر کیا جائے کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ سیدھی انگلی سے کبھی گھی نہیں نکالا جا سکتا اور دوستو یہی ایک وجہ تھی کہ دنیا کے الگ الگ حصوں میں اپرادیوں کو الگ الگ طریقے سے ٹورچر کیا جاتا تھا اور یہ طریقے کو اس پرکار تھے پہلا طریقہ سپائکس آرن باکس یعنی ایک انسان کے اکار کا لوہے کا بنا ہوا ایک بکسہ جس کے اندر لوہے کی تیز دھار سلاخیں لگی ہوئی ہوتی تھی جیسے کہ آپ اس فوٹو پر دیکھ سکتے ہیں اس کا اکار کچھ اس پرکار بنا ہوا ہوتا تھا کہ ایک انسان اس میں آرام سے سما جاتا تھا اپرادی اس میں نہ تو ہل سکتا تھا اور نہ ہی لیٹ سکتا تھا اور نہ ہی کھڑا رہ پاتا تھا وہ زکمی ہوتا رہتا تھا اور اس کے شریف سے خون بہتا رہتا تھا اور آخر میں اس کی موت ہو جایا کرتی تھی دوسرا طریقہ ہے برینس بول پوزیشمنٹ یہ اتحاس میں موت کی سجد دینے کا سب سے کرور طریقہ مانا جاتا تھا پرچین کال میں گریچ میں پانسو ساٹھ عیسیٰ پورو میں ایک فلورس نام کا سن کی رازہ ہوا کرتا تھا اس نے اپنے شلپکار سے ایک پیتل کا بیل بنوایا تھا اور اپرادی کو سجا دینے کے لیے اس اپرادی کو اس پیتل کے بیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس پیتل کے بیل کے نیچے آگ لگا دی جاتی تھی اور جب وہ انسان تڑپ کر چیختہ چلاتا تھا تو اس بیل کے ناک اور مو سے بیل کے چنگھاڑنے جیسی آواز آیا کرتی تھی یہ بہت پرور اور امانوی طریقہ تھا لیکن دوستو کہا جاتا ہے نا کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا خودتا ہے وہ اس گڑھے میں ایک دن خود ضرور گر جاتا ہے اور ایسا ہی ہوا بھی اس فلورس نام کے راجہ کو دوسرے دیش کے راجہ نے جنگ میں ہرا دیا اور بندی بنا کر اس پیتل کے بیل میں ڈال دیا اور اس پرکار اس دھرامنی سجا کا انت ہوا تیسرا طریقہ ایمپالمنٹ یعنی اپرازی کو لکڑی کے بھالے سے بھید کر مارنا یہ سجا بھی بہت دردناک اور احسینی ہوا کرتی تھی یہ سجا دیش دروئیوں کو راجہ کے خلاف بولنے والوں کو اور سینے انشاثن کو توڑنے والوں کو دی چاہتی تھی اس سجا میں ایک لکڑی کے نکیلے گھنڈے کو بھکتی کے نیچے سے ڈال کر اوپر کمر یا اس کے کندے سے نکال دیا جاتا تھا پھر اس لکڑی کے کندے کو زمین میں سیدھا گاڑ دیا جاتا تھا چوتھی سجا ہے ہاتھیوں دورہ کچل کر مروا دینا دکشنبولو ایشیا میں اور مکھے روپ سے بھارت میں ہاتھیوں دورہ موت کے سجا سنائی جاتی تھی چوروں کو دیش دروئیوں کو اور راج پریواز کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں کو یہ سجا سنائی جاتی تھی اور دور ہاتھیوں کو بھی یہ سکھایا جاتا تھا کہ کس پرکار اپرادی کو دھیرے دھیرے کچل کر یادنا دینی ہے اور یا کس پرکار ایک ہی بار میں انسان کی جان لینی ہے پانچو سجا ہے فلینگ یا نکسکننگ اس کا مطلب ہے زندہ انسان کی خال نکال دینا جی ہاں دوستو اب آپ سمجھ ہی چکے ہوگے کہ میں کس پرکار کی سجا کی بات کرنے جا رہا ہوں یا کسی بھی انسان کو دی جانے والی سب سے پور اور دردناک موت کی سجا مانی جاتی ہے یہ سب سے زیادہ لمبا اور گھنونہ پروسس ہوتا تھا یہ سجا نو سو بی سی میں چائنہ میسو امریکہ اور یوروپ میں پرسلی تھی اس پرکریا میں جس انسان کو سجا دی جاتی تھی اس انسان کو تبتی دھوپ میں دو چار دن کے لیے باندھ دیا جاتا تھا جس سے اس انسان کی چمڑی گرمی کے قارن جھلس کر نرم ہو جاتی تھی اس کے بعد اس انسان پر گرم پانی ڈال کر اس کی خال کو اور نرم کیا جاتا تھا اس کے بعد سب سے دردنا کام شروع کر دیا جاتا تھا سزا دینے والے لوگ اس انسان کی خال کو چیرے لگانے شروع کر دیتے تھے اور اسی پرکار پوری خال شریر سے الگ کر دی جاتی تھی اور حد سے زیادہ درد اور خون بھیجانے کی وجہ سے اس انسان کی موت ہو جائے کرتی تھی تو دوستو یہ تھا پرچین سامنے کے کچھ سب سے خطرناک اور خوفناک اور درد سے بھرے ہوئے ٹورچر کرنے کے طریقے جس میں انسان زیادہ تر مر ہی جائے کرتے تھے تو دوستو ایسے اور انٹرسٹنگ ویڈو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک شیئر کونٹ ضرور کیجئے اس ویڈیو کو پر آنتا تک دیکھنے کے لئے اور آنتا تک میرا ساتھ دینے کے لئے آپ سبھی درشکوں کا بہت بہت دھانیواز